موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بعسان الیوم الدین اما بعد درس حدیث کے اس پرگرام میں آپ سبی حضرات کا خیر مقدم ہے امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب صحیح البخاری سے مساجد کے آداب اور احکام سے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں آپ کے سامنے مساجد کے تعلق سے اور مساجد کے احکام سے متعلق ایک حدیث آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے اور وہ ہے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث فیہا تصابیر فذکرتا للنبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال ان اولائکا اذا کانا فیہم الرجل الصالح فماتا بنو علا قبرہی مسجدا وصوروا فیہ تلک السور فالائکا شرار الخلق عند اللہ یوم القیامہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ام المؤمنین ام حبیبہ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک کنیسہ کا تذکرہ کیا جو کنیسہ ان دونوں نے حبشہ کی سرزمین میں دیکھا تھا اس کنیسہ کے اندر تصویریں بنی ہوئی تھی جس کا تذکرہ ان دونوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا یہ سن کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جب ان کے درمیان کوئی نیک آدمی ہوتا تھا اور وہ وفات پا جاتا تھا یہ لوگ اس کی قبر کے اوپر مسجد بنا دیا کرتے تھے اور اس مسجد کے اندر یہ تصویریں بنا دیا کرتے تھے یہ لوگ قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالی کے نزدیک سب سے برے لوگ ہوں گے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حدیث کے اندر یہ بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار تھے اور آپ کا آخری وقت تھا جس بیماری میں آپ کی وفات ہوئی اس بیماری میں ام حبیبہ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بہلانے کے لیے کچھ باتیں کی انہوں نے جب ہجرت کر کے حبشا گئی تھی وہاں کے علاقے میں انہوں نے کچھ کنائس دیکھے تھے گرجہ گھر دیکھے تھے اس کا تذکرہ کیا انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم نے کیسا کیسا کنیسہ دیکھا تھا کنیسہ کے اندر کیسی کیسی تصویریں بنی ہوئی تھی اس کا انہوں نے تذکرہ کیا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس طرح کے کنائس کا تذکرہ آیا تو اس موقع سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو نصارہ تھے ان کا طریقہ یہ تھا کہ جب ان کے درمیان کوئی نیک آدمی ہوتا تھا صالح انسان ہوتا تھا اور وہ دنیا سے چلا جاتا تھا اس کی وفات ہو جاتی تھی تو یہ لوگ اس کی قبر کے اوپر مسجد بنا دیا کرتے تھے جہاں اس کی قبر ہوتی تھی وہیں وہ لوگ ایک مسجد بنا دیا کرتے تھے اور اس مسجد کے اندر اس طرح کی تصویریں بنا دیا کرتے تھے ان کے جو بزرگ لوگ ہوا کرتے تھے نیک لوگ ہوا کرتے تھے ان کی تصویریں لوگ بنا دیا کرتے تھے اور آگے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ لوگ قیامت کے دن سب سے بترین لوگوں کے قیامت کے دن جو لوگ اس طرح کا کام کریں اب اس حدیث کے اندر کچھ چیزیں ہیں جو ہمیں اور آپ کو غور فکر کی دعوت دیتی ہیں مسجد بنانا ایک بہت ہی نیک کام ہے عظیم کام ہے کہ انسان اللہ سبحانہ وتعالی کا گھر بنائے مسجد بنائے لیکن مسجد کو کیسا بنانا چاہیے مسجد کو کہاں بنانا چاہیے مسجد کو کہاں نہیں بنانا چاہیے مسجدوں کے اندر کیا ہونا چاہیے اور کیا نہیں ہونا چاہیے یہ بھی جاننا انسان کے لئے ضروری ہے ورنہ وہی چیز جو کار خیر ہوتی ہے انسان کے لئے ثواب کا باعث ہوتی ہے اگر غلط طریقے سے وہی کام کیا جائے تو وہی کام انسان کے لئے کار خیر ہونے کے بجائے کار شر ہو جاتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نصارہ کے بارے فرمایا کہ جب ان کے درمیان کوئی نیک آدمی ہوتا تھا اور اس کی وفات ہو جاتی تھی تو اس کے مرنے کے بعد اس کی قبر پر مسجد بنا دیا کرتے تھے گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تھی اپنی امت کے لئے کہ ہماری امت کہیں اس طرح سے نہ کرے کہ نیک لوگوں کی قبروں پر مسجد نہ بنائے میری امت ہماری امت کہیں جو نیک لوگوں نیک لوگوں کی قبروں کے اوپر ہماری امت کہیں مسجد نہ بنائے اور اسی طرح سے یہود و نصارہ ایک کام اور کیا کرتے تھے اور وہ یہ ہے کہ اپنی مسجدوں کے اندر نیک لوگوں کے فوٹو اور تصویریں بنا دیا کرتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس سے بھی آگاہ کیا متنبہ کیا کہ کہیں ہماری امت اس طرح نہ کرے کہ اپنے مسجدوں کے اندر اس طرح نیک لوگوں کی بزرگوں کی تصویریں بنا دیا کرے تو اس حدیث سے معلوم یہ ہوا کہ اگر کہیں ہمیں مسجد کی تعمیر کرنا ہے تو مسجد تعمیر کرنے کے لیے ہمیں کس جگہ کا انتخاب کرنا چاہیے وہ جگہ جہاں پر قبر موجود ہو کہ ایسی جگہ پر کسی مسجد کی تعمیر کرنا صحیح اور درست ہے پیانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ تشریف لائے اور مدینہ آنے کے بعد آپ نے جس جگہ کا انتخاب کیا تھا مسجد بنانے کے لیے جو زمین دو غلاموں کی تھی اس زمین کے بارے میں آتا ہے جیسا کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے اور اس حدیث کے بعد جو اگلی حدیث امام مخاری رحمہ اللہ عنہ رکر کی ہے اسی کے اندر موجود ہے فرماتے ہیں فکان فیہ ما اقول لکم اس زمین میں کیا کیا چیزیں تھی میں وہ آپ کو بتاتا ہوں آگے انہوں نے فرمایا قبور المشرقین اس کے اندر مشرقوں کی قبریں تھی و فیہ خربن اس کے اندر کچھ اونچی نیچے ویران زمینیں بھی تھی و فیہ نخلن اس کے اندر خجور کے درخت بھی موجود تھے اب جس جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد کی تعمیر کرنا تھی اس جگہ پر قبریں بھی کچھ موجود تھی دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا فرماتے ہیں صاحب یہ رسول فَأَمَرَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور وہاں جو پہلے سے قبریں موجود تھی اہلِ شرک کے زمانے کی وہ ساری قبریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکلوا دیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے سب کچھ نکلوا دیا کیونکہ جس جگہ پر مسجد کی تعمیر کرنا ہے وہاں پر قبریں نہیں ہو سکتی ہیں چاہے کسی کی بھی قبریں ہوں چاہے وہ مشرقین کی قبریں ہوں چاہے وہ عام انسانوں کی قبریں ہوں وہ بھی نہیں ہو سکتی ہیں اور جہاں بزرگوں کی قبریں ہوں اللہ کے اولیاء کی نیک بندوں کی قبریں ہوں وہ بھی قبریں نہیں ہو سکتی ہیں کیونکہ جس حدیث کے تعلق سے یہ گفتگو ہو رہی ہے اس کے اندر یہی فرمائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب ان نصارہ کے ہاں کوئی نیک آدمی ہوتا تھا بزرگ ہوتا تھا اللہ کا ولی ہوتا تھا اس کی وفات کے بعد جہاں اس کی قبر ہوتی تھی وہیں مسجد بنا دیا کرتے تھے اور وہاں آ کر کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے تو ان دونوں حدیث کی روشنی میں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جس جگہ پر قبر پہلے سے موجود ہو وہاں پر مسجد کی تعمیر نہیں کی جائے گی اللہ کی علماء نے صناحت کے ساتھ یہ بات نقل کی ہے کہ اس بات پر تمام ائمہ امت کا اتفاق ہے اتفاق الائمت انہو لا یبنا مسجد علا قبر پور تمام علماء امت کا ائمہ امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ قبر کے اوپر مسجد کی تعمیر نہیں کی جائے گی وانہو لا اجوزو دفن میت فی مسجد اور اسی طرح سے کسی مسجد کے اندر کسی میت کی تدفیہ نہیں کی جائے گی دونوں چیزیں ممنوع ہیں نہ تو جہاں پر قبر ہو وہاں مسجد بنائی جائے گی اور نہ یہ جہاں پر مسجد ہو اس میں کسی مردے کو دفن کیا جائے گا یہ مسجد اور قبر ان دونوں کا اجتماع نہیں ہو سکتا ہے دونوں چیزیں ایک ساتھ نہیں ہو سکتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سراحت کے ساتھ اس بات سے منع فرمایا تھا کہ قطعی طور پر ہماری امت اس طرح کا کوئی عمل نہ کرے لیکن آج ہم جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کا جائزہ لیتے ہیں ان کی مسجدوں کا جائزہ لیتے ہیں تو بے شمار مسجدیں ایسی مل جائیں گی جن مسجدوں میں دیکھیں گے کہ وہیں مسجد بھی موجود ہے وہیں قبر بھی موجود ہے مسجد کے اندر مردے کو دفن کر دیا گیا ہے یا جہاں پر پہلے قبر تھی وہیں لوگوں نے آ کر کے مسجد بنا دی ہے جو سراسر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی ہے اور یہ سارا کام یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والی یہ سب کے سب دین کے نام پر کر رہی ہے دین کے نام پر یہ سارا کام کیا جاتا ہے حالانکہ سرے سے یہ بے دینی کی بات ہے دین سے اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں لہذا قطعی طور پر اسلام کے اندر اہل اسلام کے لیے اجائز نہیں یہ روا نہیں کہ وہ لوگ کسی قبر کے اوپر مسجد کی تعمیر کریں یا کسی مسجد کے اندر مردے کو لا کر کے دفن کریں لیکن اگر کہیں پر اس طرح کی غلطی ہو گئی ہے اور مسجد کے اندر کسی مردے کو دفن کر دیا گیا یا کہیں پر جہاں پر پہلے سے قبر موجود تھی وہاں پر مسجد بنا دی گئی تو پھر اس کی اصلاح کرنا ضروری ہے اس کی اصلاح کس طرح سے ہوگی کہ اگر وہاں پر پہلے سے قبر موجود تھی اور مسجد بعد میں تعمیر کی گئی ہے تو یا تو وہاں سے مسجد ہٹا دی جائے یا پھر وہاں سے قبر کو منتقل کر دیا جائے اور اگر پہلے مسجد موجود تھی اور بعد میں مردے کو دفن کیا گیا ہے تو اصل جگہ یہ مسجد کی ہے لہذا وہاں مسجد رہے گی اور وہاں سے مردے کو منتقل کر دیا جائے لیکن وہ جگہ جہاں پر جس جگہ پر قبر موجود ہو وہاں پر اس جگہ پر مسجد نہیں ہو سکتی ہے اور وہ جگہ جہاں پر مسجد پہلے سے موجود ہو وہاں پر کسی مردے کو نہیں دفنائے جا سکتا ہے اگر اس طرح سے کیا جائے گا تو اس کے بعد جہیں سے شرک کے دروازے کھلتے ہیں جن شرک کے دروازوں کو بند کرنے کے لئے اسلام آیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سختی کے ساتھ منع کیا ہے کیونکہ یہی سے شرک کے دروازے کھلا کرتے ہیں مسجد کے اندر لوگ جاتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت کرنے کے لئے اللہ سبحانہ وتعالی سے مانگنے کے لئے لیکن اگر مسجد کے اندر اس طرح سے مردوں کو دفنائے جائے گا تو اس کے بعد مردوں کی تعظیم شروع ہوگی اور وہاں جا کر کے قبر والوں سے لوگ مانگنا شروع کریں گے یہ صرف مفروضہ نہیں بلکہ عینی مشاہدہ ہے کہ اس طرح کی جو مساجد ہیں جہاں پر قبریں موجود ہیں وہاں پر ان کے ساتھ کیا کر ہو رہا ہے وہاں پر کس طرح جا کر کہ لوگ عرص لگاتے ہیں میلے لگاتے ہیں وہاں کون کون سے غلط کام ہوا کرتے ہیں کون کون سے وہاں شرکیات ہوا کرتی ہیں اسلام کے مخالف کون کون سے کام ہوا کرتے ہیں لہذا مسجد اور قبر دونوں کو ایک ساتھ نہیں ہونا چاہیے یہ اسلامی طریقہ اور اسلامی نظام اور اسلام کی تعلیمات کے سراسر منافی ہے لہذا امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں پر یہ باب قائم کیا کہ اگر مسجد کی تعمیر کرنا ہے تو مسجد کی تعمیر کرنے سے پہلے یہ دیکھا جانا ضروری ہے کیا یہاں پر اس جگہ پر پہلے سے کوئی قبر تو موجود نہیں ہے اگر وہاں پر پہلے سے کوئی قبر موجود ہے تو اس قبر کو وہاں سے منتقل کرنا ضروری ہے اسی طرح سے اگر کئی مسجد بنی ہوئی ہے تو مسجد کے اندر لاکر کے کسی مردے کو دفن نہیں کیا جائے گا اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو شریعت کا صحیح فہم اور صحیح سمجھ ادا فرمائے اور اس طرح کی وہ امور جو شریعت کے منافی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے منافی ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کی ان سے حفاظت فرمائے اسی طرح سے مسجد کے عداب میں سے ایک اور عدب ہے جس کی تلقین ہم اور آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے ابو قطادہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے فرماتے ہیں عن ابی قطادہ السلامی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا دخل آہدکم المسجد فالیرکع رکعتین قبل ابو قطادہ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں داخل ہو تو مسجد میں بیٹھنے سے پہلے دو رکعت نماز پڑھ لیں مسجد کے جو مختلف عداب ہیں اور مسجد کے جو حقوق ہیں مسجد کے عداب میں سے اور مسجد کے حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ ہم جب کبھی مسجد میں جائیں تو مسجد میں بیٹھنے سے پہلے دو رکعت صلاحات ادا کر لیا کریں اس کے بعد ہی مسجد میں بیٹھا کریں یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے اور آپ نے فرمایا اِذَا دَخَلَ مَسْجَدُ جب تم میں سے کوئی شخص بھی مسجد کے اندر داخل ہو فَلْيَرْكَعْ رَكَعْتَيْن تو دو رکعت پڑھ لے قبل آئیں یجلس بیٹھنے سے پہلے اسی طرح سے ایک اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے جس میں آپ نے فرمایا ہے اِذَا دَخَلَ مَسْجِد فَلَا يَجْلِس حَتَّى يُصَلْ لیا رکعتیں کہ جب کوئی تم میں سے مسجد کے اندر آئے تو جب تک دو رکعت نماز نہ پڑھ لے اس سے پہلے مسجد کے اندر نہ بیٹھے ان حدیث سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ مسجد میں اگر ہم جاتے ہیں تو جب تک ہم دو رکعت نماز نہ پڑھ لیں تب تک ہمیں مسجد کے اندر نہیں بیٹھنا چاہئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے چاہے جو بھی حالات ہوں چاہے مسجد میں گئے اور مسجد کے اندر کسی نماز کا وقت نہیں ہے تو بھی دو رکعت پڑھنے کے بعد ہی بیٹھیں مسجد میں گئے مسجد میں کوئی پروگرام ہو رہا ہے اور اس موقع سے بھی اگر ہم مسجد میں ہمیں بیٹھنا پروگرام میں تو دو رکعت نماز پڑھنے کے بعد ہی بیٹھیں ایک بار کا واقعہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر درس فرما رہے تھے آپ کا وعد ہو رہا تھا ایک صحابی آئے اور آ کر کے بیٹھ گئے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے دو رکعت کیوں نہیں پڑھی بیٹھنے سے پہلے انہوں نے کہا اللہ کا رسول میں مسجد میں آیا میں نے دیکھا تمام صحابے کرام بیٹھے میں ہیں اور آپ کا درس ہو رہا ہے لہذا میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ اس بیچ میں میں دو رکعت نماز پڑھوں فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں ہم گئے مسجد کے اندر کوئی درس ہو رہا ہے تو بھی بغیر دو رکعت پڑھے مسجد کے اندر نہیں بیٹھنا چاہیے تو یہ مسجد کا حق ہے لہذا مسجد میں جب بھی کوئی انسان جائے کبھی فرصالات کا وقت ہوتا ہے وہ صلات آدمی ادا کرتا ہے کبھی مسجد میں گئے ادان ہو چکی ہے تو نماز سے پہلے کی جو سنتیں ہوتی ہیں وہ ادا کر لی آدمی تو گویا کہ نماز پڑھ کر کے بیٹھا ہے لیکن ایسے کسی وقت میں ہم گئے جب کسی نماز کا وقت نہیں اور ہمیں مسجد کے اندر بیٹھنا ہے تو بغیر دو رکعت پڑھے مسجد کے اندر ہمیں نہیں بیٹھنا چاہیے اسی صلات کو تحیت المسجد کہا جاتا ہے مسجد کا تحیہ کہا جاتا ہے کہ جب ہم مسجد میں آئیں تو مسجد میں سب سے پہلا کام جو ہمارا ہونا چاہیے وہاں بیٹھنے سے پہلے وہ یہ ہے کہ کم سے کم دو رکعت نماز پڑھیں اس کے بعد ہی ہم بیٹھیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تاقیدی حکم ہے آپ نے حکم دیا پڑھنے کا اور بغیر پڑھنے سے بیٹھنے سے منع بھی فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ہم اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں یہ جو دو رکعت جنہیں تحیت المسجد کہا جاتا ہے ان دونوں کا اسلام میں شریعت میں کیا مقام اور کیا مرتبہ ہے لہذا جب کبھی ہم مسجد میں جائیں تو اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ بغیر دو رکعت نماز ادا کیے مسجد کے اندر ہمیں نہیں بیٹھنا چاہیے مسجد بنانے کی اہمیت کیا ہے مسجد تعمیر کرنے کی فضیلت کیا ہے اس تعلق سے بھی امام مخاری رحمہ اللہ نے اس کتاب کے اندر کچھ ابواب رکھے ہیں ان ابواب میں سے بھی کچھ حادیث آپ حضرات کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں اور ان کے معانی اور مفاہم کا تذکرہ آپ حضرات کے سامنے کیا جا رہا ہے انہیں حادیث میں سے ایک حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ہے النافعن ان عبداللہ اخبرہو ان المسجد کان علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبنیا باللبن وصقفہو بالجرید وعمدہو خشب النخل فلم یزد فیہ ابو بکر شیعہ وزید فیہ عمر وَبَنَاهُ عَلَى بُنْيَانِهِ فِي اَحْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم بِاللَّبْنِ وَالْجَرِيدِ وَاَعَادَ عُمُدَهُ خَشَبًا ثُمَّ غَيْرَهُ عُثْمَان فَزَادَ فِيهِ زِيَادَةً كَثِيرًا وَبَنَا جِدَارَهُ بِالْحِجَارَةِ الْمَنْقُوشَ وَالْقَصَّ وَجَعَلَ عُمُدَهُ مِنْ حِجَارَةٍ مَنْقُوشَ وَسَقَفَهُ بِالسَّاج عبدالللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھی اینٹوں کی بنی ہوئی تھی اور خجور کے پتوں سے اس کی چھت بنائی گئی تھی چھپڑ ڈال دی گئی تھی اور اس کے جو ستون تھے یہ خجور کے تنے تھے ان خجور کے تنوں کو کھڑا کر کے اور اس کا ستون بنایا گیا تھا یہ مسجد کی حیاتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیواریں کچھی اینٹوں کی تھی ستون خجور کے درختوں کے تنے تھے اور اوپر جو چھپڑ ڈالی گئی تھی وہ خجور کے پتوں کی تھی جب ابو بکر رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا وہ خلیفہ ہوئے انہوں نے اس مسجد کے اندر کسی طرح کی کوئی تبدیلی نہیں کی اور جس طرح سے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی اس کو انہوں نے اسی حالت میں برقرار رکھا جب عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا مسجد تنگ ہونے لگی مسلین کی تعداد بڑھ گئی آبادی مدینے کی زیادہ ہو گئی تو انہوں نے دوبارہ مسجد نبی کو تعمیر کیا لیکن مسجد نبی کی تعمیر کے لیے جو میٹریل استعمال کیا گیا وہ بالکل وغی تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں استعمال ہوا تھا مسجد کے اندر انہوں نے اضافہ تو کیا لیکن ساری چیزیں مسجد کی تعمیر میں وغی استعمال کی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں استعمال ہوئی تھی لہذا انہوں نے وغی خجور کے پتوں کی چھپر خجور کے تنوں کا ستون اور اسی طرح سے کچھی مٹری کی دیواریں انہوں نے بنائی جب عثمان رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا انہوں نے دوبارہ مسجد نبی کے اندر تبدیلیاں کی اور اس کے اندر بہت سارے اضافے کیے مسجد نبی کو کشادہ کیا اور انہوں نے مسجد نبی کی تعمیر کا انداز بھی تبدیل کیا چنانچہ بنا جدارہو بالحجارت المنقوشہ انہوں نے جو اس کی دیواریں بنائیں پہلے کچھی مٹری کی تھی اب انہوں نے دیواریں پتھروں کی بنائیں اور پتھروں کے اندر کچیدیں تلاش کر کے اور نقشو نگار بھی بنائے گئے تھے والقصہ اسی طرح سے پتھروں کو جوڑنے کے لیے گچکہ بھی استعمال کیا گیا اور اس کے ستون اس کے پلر جو پہلے خجور کے تنوں کے تھے اس کو انہوں نے پتھروں کا بنایا ان پتھروں کے اندر بھی نقشو نگار بنے ہوئے تھے اور جو اس کی چھت بنائے انہوں نے وہ انہوں نے ساکو کی لکڑی کی چھت بنائی تو یہ مسجد نوی کی تعمیر کے تعلق سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا ہے کہ کس طرح سے مسجد نوی کی تعمیر ہوئی کن کن مراحل میں ہوئی کس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مسجد نوی تھی اہد صدیقی اہد فاروقی اہد عثمانی کے اندر مسجد نوی کے اندر کس کس طرح سے تبدیلیاں ہوئیں ان ساری چیزوں کا تذکرہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اس حدیث کے اندر کیا ہے اس حدیث سے ہمیں اور آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ آنے کے بعد جس چیز کا خاص طور سے احتمام کیا تھا وہ تھا مسجد کی تعمیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تھے قبا میں آپ نے قیام فرمایا تھا وہاں بھی سب سے پہلے آپ نے ایک مسجد کی تعمیر کی تھی جو مسجد قبا کے نام سے جانی جاتی ہے مدینہ پہنچنے کے بعد جو سب سے پہلا کام کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مسجد کی تعمیر کی جسے مسجد نبی کے نام سے جانا جاتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جس چیز کا آپ کو احتمام ہوا کرتا تھا وہ احتمام ہوا تھا مسجد کی تعمیر کا کہ جس جگہ ہمیں رہنا ہے آباد ہونا ہے وہاں مسجد کا ہونا ضروری ہے اس سے اندازہ کر سکتے ہیں آپ کہ اسلام کے اندر مسجد کی کتنی زیادہ اہمیت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جس چیز کا احتمام کیا تھا وہ تھا مسجد کی تعمیر لہذا اگر ہمیں کہیں پر آباد ہونا ہے کہیں پر رہنا ہے کہیں جا کر کے مکان کے اپنے تعمیر کرنا ہے تو ہمیں اور آپ کو سب سے پہلے دیکھنا چاہیے کہ جس جگہ ہم آباد ہونے جا رہے ہیں کیا اس جگہ پر مسجد ہے یا نہیں ہے کیا ایسی جگہ پر مسجد ہے کہ نہیں جہاں جا کر کے اپنی پانچ وقت کی ہم نمازیں پڑھ سکیں ہمارے بچے جا کر کے پانچ وقت کی نمازیں پڑھ سکیں لہذا ہمیں اس بات کا دھیان رکھنا ضروری ہے اور چیزوں کا لوگ تو دھیان دیتے ہیں خیال کرتے ہیں کہ ہاں پر اسکول ہے یا نہیں ہاؤسپٹل ہے یا نہیں دیگر سہولیات ہیں یا نہیں لیکن اس چیز کا خیال کرنا بہت سے لوگ بھول جاتے ہیں کہ کیا وہاں پر مسجد موجود بھی ہے یا نہیں اور باتیں ہیں جو انشاءاللہ آئندہ درس میں آپ حضرات کے سامنے پیش کی جائیں گی وصل اللہ علیہ نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ وسلم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ